ڈسکور دورل کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو اس دنیا میں کچھ ایسے خطرناک ترین درخت بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا کے خونخار درندوں اور حیبتناک زہریلے جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ان میں سے کچھ درخت تو اتنے خطرناک ہیں کہ جن کی تباہی کا اندازہ ہم چاہ کر بھی نہیں لگا سکتے کچھ درخت ایسے ہیں جو زندہ انسانوں کی طرح اپنی رگوں میں خون رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا فروٹ کسی بم سے کم نہیں ہوتا اور پھٹ کر بہت نقصان کرتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے عجیب و غریب درختوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا پیارے ساتھیوں جو درخت آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک زندہ درخت ہو جس کے اندر یہ عجیب و غریب کئی گز لمبے سامپ نماغ کیڑے رہ رہے ہیں دراصل ایسے درخت کو شپ ورم ٹری کہا جاتا ہے اور یہ وہ درخت ہوتے ہیں جو سمندر میں گر جائیں یا ان کی کوئی ایک آدھشاق سمندر کو چھولے تو بہت خطرناک ہو جاتے ہیں شپ ورم دراصل ایسے دیمک نماغ کیڑے ہیں جو لکڑی کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور لکڑی کو کھاتے ہوئے اس کے اندر سرنگیں بنا دیتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لکڑی کھانے والے یہ لمبے لمبے عجیب الخلقت کیڑے سمندر میں پائے جاتے ہیں اور پرانے زمانے کے ڈوبے ہوئے جہازوں کو یا ویسے ہی سمندر پر چلتے ہوئے جہازوں کو یہ سمندری دیمک کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے اکثر اوقات اس سمندری دیمک کی وجہ سے چلتے ہوئے جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں جب بھی پانی میں جھکے ہوئے یا کھڑے ہوئے ایسے کسی بھی درخت کو دیکھیں تو کبھی بھی اس کا سہارا نہ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ شپ ورم موجود ہو اگر یہ انسانی جسم پر چڑ جائیں تو یہ بلکل ایسے ہی سراخ اور سرنگیں انسانی جسم میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیجی سے لکڑی یا گوشت کھا جاتے ہیں سعود افریقہ میں پایا جانے والا یہ درخت جسے بلڈ وڈ ٹری کہا جاتا ہے ایک نہایت عجیب و غریب قسم کا درخت ہے جسے کاٹنے پر خون خارج ہوتا ہے دراصل ہر درخت کے اندر ایک مخصوص قسم کا مایا ہوتا ہے جسے ہم درخت کا خون بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا رنگ ہر درخت میں تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس بلڈ وڈ درخت میں اس سیپ کا رنگ جس میں درخت کی تمام تر غزائیت چھپی ہوتی ہے سرخ رنگ کا ہے جیسا کہ انسانی خون ہوتا ہے سعود افریقہ میں پایا جانے والے اس بلڈ وڈ ٹری کا یہ سرخ سیپ وہاں کے مقامی باشندوں کی طرف سے بہت ساری دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ صحت کے لیے کسی بھی طرح سے خطرناک نہیں ہوتا ناظرین یمن کے ایک جزیرے جس کا نام سکترہ ہے وہاں پر بڑی عجیب و غریب درخت پائے جاتے ہیں انہی عجیب و غریب درختوں میں سے ایک درخت جسے ڈرائگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے نہایت خطرناک ہے اس درخت کو کاٹنے پر بلکل بھی خون کی طرح سرخ سیپ خارج ہوتا ہے جو دراصل اس درخت کو لگنے والے زخم کو بھرنے کے لیے خارج ہوتا ہے البتہ ڈرائگن بلڈ ٹری کا یہ سیپ نہایت زہریلا اور خطرناک ہوتا ہے اگر اس کو چھو لیا جائے یا کسی بھی طرح سے یہ انسانی جسم کے اندر پہنچ جائے تو یہ ہمارے جسم کو مفلوج اور بحث کر سکتا ہے یہاں تک کہ یہ ہمارے پھیپڑوں تک کو فالج کا شکار بنا سکتا ہے اور اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے ناظرین سائل سمندر پر پائے جانے والے اکثر درختوں میں سے ایک درخت مونچینل ٹری بھی ہے یہ ایک نہایت عجیب و غریب قسم کا درخت ہے جس کے تنے پہ کسی بھی قسم کا کٹ لگانے سے سفید رنگ کا سیپ نکلتا ہے اس درخت سے نکلنے والا یہ سفید سیپ نہایت خطرناک ہے اور اس کو میز چھونے سے ہی اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا کوئی کترہ آنکھ میں چلا جائے تو یہ انسان کو اندھا بھی کر سکتا ہے اس درخت پر لگنے والے چھوٹے چھوٹے ہرے پھل دیکھنے میں بڑے ہی مزے دار لگتے ہیں اور کئی لوگ انہیں بیچ ایپل یعنی سائلی سیپ سمجھتے ہوئے کھا بھی جاتے ہیں شروع شروع میں ان کا ذائقہ میٹھا محسوس ہوتا ہے لیکن کھانے کے فوراں بعد یہ بیچ ایپل پورے جسم کے اندر گویا آگ لگا دیتے ہیں اور انسان بڑی خطرناک موت کا شکار ہو جاتا ہے ان درختوں کے اوپر لال رنگ کا نشان لگایا جاتا ہے اس لیے کہ ایسے درختوں سے ہمیشہ دور رہا جائے اگر بارش اور طوفان بھی آ رہا ہو تو ان درختوں کے نیچے کھڑے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان درختوں کے اوپر سے بہنے والا بارش کا پانی بھی انسان کو جلانے کے قابل ہوتا ہے اور انسان کی میز ہڑیاں ہی بارش کے بعد وہاں سے مل سکتے ہیں پیارے ساتھیو اس سے ملئے یہ ہے گھوستری یعنی بھوتیا درخت یہ درخت پاکستان میں پایا جاتا ہے اور انڈیا کے بھی کچھ علاقوں میں اس طرح کے درخت ملے ہیں یہ درختوں کی کوئی خاص نسل نہیں ہے بلکہ سیلاب کے دنوں میں مکڑیاں زمین میں چھپے ہوئے بلوں سے نکل کر مختلف درختوں پر چڑ جاتی ہیں اور پھر اپنے جالے سے پورے کے پورے درخت کو ڈھک دیتی ہیں جالوں میں ڈھکے ہوئیے درخت بڑے ہی عجیب و غریب لگتے ہیں اور ایک وقت میں کراچی میں ایسے درختوں کی کسرت ہو گئی تھی البتہ مقامی افراد اس سے خوش تھے کیونکہ ملیریا اور ڈینگی کا باعث بننے والا خطرناک مچھر درختوں کے انجالوں میں پھنس کر مکڑیوں کی خوراک بن رہا تھا البتہ ایسے درختوں پر مکڑیوں کی آبادی کافی حد تک بڑھ جاتی ہیں اس لیے ایسے درخت کے بلکل قریب نہیں جانا چاہیے کیونکہ کچھ مکڑیاں بہت زیریلی بھی ہوتی ہیں دوستو اگلے نمبر پر ہمارے پاس شمالی اور جنوبی امریکہ کے استوائی علاقے میں پایا جانے والا یہ عجیب و غریب درخت ہے جسے سینڈ باکس ٹری کہا جاتا ہے اس درخت کے تنے پر ایک انچ تک لمبے کانٹے ہو گئے ہوتے ہیں جو بڑی آسانی سے انسانی جسم کو چھید سکتے ہیں اس درخت کو نو منکی ٹری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر کوئی بھی بندر یا جانور چڑھنے کی حمد نہیں کر سکتا اس درخت کا سیپ بھی بہت زیریلہ ہوتا ہے اور انسان کو اندھا بھی کر سکتا ہے اس درخت پر ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا پھل لگتا ہے جو خوشک ہونے پر گہرا بھورے رنگ کا ہو جاتا ہے خوشک ہو جانے پر یہ پھل درخت سے نیچے گرتا ہے تو بڑے ہی خوفناک دھماکے سے پھٹتا ہے یہ اس درخت کا اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے اگر اس کے پھل کے اوپر کوئی چیز زور سے ماری جائے تو یہ تب بھی ایسے ہی پھٹتا ہے یاد رہے کہ اگر اس پھل کے پھٹتے ہوئے بیجوں اور اوپری خوال کے زد میں کوئی انسان آ جائے تو اسے بڑی شدید چوٹ بھی لگ سکتی ہے کیونکہ یہ کسی ہینڈ گرنیڈ سے کم نہیں ہوتا اگلے نمبر پر جنوبی ایشائی ممالک اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں پایا جانے والا سٹرکنین ٹری ہے یہ درخت مالٹے جیسے پھل رکھتا ہے لیکن یہ پھل بہت زہریلے ہوتے ہیں اور ان کا اندر سے گودہ کسی امرود جیسا ہوتا ہے ان پھلوں میں نیورو ٹاکسن زہر شامل ہوتا ہے اور یہ پورے جسم کے آساب کو سکڑنا شروع کر دیتا ہے اگر کوئی انسان یہ پھل کھالے تو اس کے آساب سکڑتے ہوئے اس کے جسم کو الٹی کمان کی شکل دے دیں گے یہاں تک کہ اس کے پھپڑے بھی سکڑنا شروع کر دیتے ہیں یوں انسان سانس نہیں لے پاتا اور مر جاتا ہے پوری دنیا میں پھیلنے والا بابونک تاؤن انڈیا اور پاکستان کے علاقے میں اس لیے نہیں پھیل سکا تھا کیونکہ چوہوں نے اس پھل کو کھانا شروع کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ تاؤن زدہ چوہے موت کا شکار ہو گئے تھے آج بھی انڈیا اور پاکستان میں اس پھل سے اور اس درخت کے مختلف حصوں سے چوہے مار ادوائیات بنائی جاتی ہیں ناظرین آسٹریلیا میں موجود یہ عجیب و غریب درخت بہت خوفناک موت دینے میں مشہور ہے اس درخت کا نام گمپی گمپی ٹری ہے لیکن اس کے اس عجیب و غریب نام سے زیادہ عجیب و غریب اس درخت کا نام ہے تیس فٹ تک اونچا اور پھیلا ہوا یہ درخت اپنے پتوں پر نہات چھوٹے چھوٹے اور باریک سوئی نماغ کانٹے رکھتا ہے جو اگر انسانی جسم کو چھو لیں تو بڑی آسانی سے ٹوٹ کر انسانی جسم میں پھن سے رہ جاتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے کانٹوں میں بہت زہریلہ نیورو ٹاکسن زہر موجود ہوتا ہے اس زہر سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں آگ لگ گئی ہو اور شدید تکلیف ہوتی ہے اس زہر کے شکار افراد اس شدید تکلیف سے گھبرا کر خود کشی تک کر لیتے ہیں انسانی جسم میں پھن سے ہوئی یہ کانٹے کئی دن تک جسم میں نیورو ٹاکسن زہر خارج کرتے رہتے ہیں اور ابھی تک اس درخت کے زہر کا کوئی علاہ دریافت نہیں ہو سکا جی تو دوستو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی